رضا باکر جو کہ سٹیٹ بینک کے گورنر ہیں ان سے پیس کانفرنس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں اضافے کے متعلق جب سوال پوچھا گیا تو انہوں نے ایک انکشاف فرمایا کہ پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ بڑھنا ایکانومی کے لیے ایک پوزیٹیو سائن ہے اس بیان کو ایک لمحے کے لیے سائٹ پر رکھ دیں پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا کیا ہے دوسرے نمبر پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کسی بھی ایکانومی کے اوپر ہوتا کیوں ہے پھر یہ پاکستان کے کیس میں یہ خسارہ ختم کیسے ہوا تھا تو ان چار پوائنٹ کے اوپر ان چار کوئسٹن کے اوپر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو سادہ اور عام فہم الفاظ میں تعریف ہے وہ عمران خان صاحب کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ جب بھی کسی ملک نے جو ڈالر کمائے ہیں جو اس کے اندر ڈالر آئے ہیں اور جو اس نے ڈالر باہر بیجنے تھے ان کے اندر ڈیفیسٹ ہوگا تو اس ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہوگا پاکستان نے جو پیمٹ کرنی ہوتی ہے جو پاکستان سے ڈالر باہر جانے ہوتے ہیں وہ امپورٹ کے بل کے لیے جانے ہوتے ہیں کرزوں کی ادائیگی کے لیے جانے ہوتے ہیں اور جو ڈالر پاکستان کے اندر آنے ہوتے ہیں وہ پاکستان کی ایکسپورٹ کی شیپ میں آتے ہیں ہم نے فورن لینڈنگ کی ہوتی ہے اس کے پیسے آتے ہیں اور فورن ریمٹنسز آتی ہیں تو یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے جو ڈالر کا انفلو اور آؤٹ فلو اور اس کے اندر ریمٹنسز اگر آپ ایڈ کر لیں تو اگر یہ جو کلکولیشن ہے یہ سرپلس میں آتی ہے پوزیٹیو میں آتی ہے تو کسی بھی اکانومی کے اندر کرنٹ اکانومٹ سرپلس کے اندر ہوگا پوزیٹیو ہوگا اور اگر یہ والا نمبر مائنس میں آتا ہے تو اس اکانومی کے اندر کرنٹ اکانومٹ ڈیفیسٹ کے اندر ہوگا تو بنیادی طور پہ سادہ لفظوں میں کرنٹ اکانومٹ ڈیفیسٹ کی یہ ڈیفینیشن ہے اب آتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں دیکھیں کرنٹ اکانومٹ ڈیفیسٹ is a number جس کی کافی ساری انٹرپٹیشنز ہیں اور یہ کسی بھی ملک کی اکانومی کے اندر آپریٹ کرنے والے ویریبل سے ڈیفائن ہوگا کہ کرنٹ اکانومٹ کا ڈیفیسٹ اچھا اکانومک انڈیکیٹر ہے یا بورا اکانومک انڈیکیٹر ہے اثرات کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پہلا اثر یہ ہوتا ہے یا پہلا اس کا انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے اس کی امپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ کرنٹ اکانومٹ کا ڈیفیسٹ اگر آپ کا بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکانومی ایک کنزمشن لیڈ ایکانومی ہے آپ ایکسپنس زیادہ کرتے ہیں اور سیونگز کم کرتے ہیں تو پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایکانومی کے اندر ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سیونگ کم ہے جو کہ لانگ ٹرم میں سسٹینیبیلٹی کے لیے مسائل پیدا کرتی ہے تو اس کے تین بنیادی اثرات ہوتے ہیں کہ آپ کی ایکانومی کے اندر کنزمشن زیادہ ہے انویسٹمنٹ کم ہے اور یہ سسٹینیبیلٹی کے خلاف جاتی ہے بات یہ تین بنیادی اثرات ہوتے ہیں کسی بھی ایکانومی کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کی وجہ سے مطلب سادہ لفظوں میں یہ سمجھیں کہ آپ کی ایکانومی کمپیٹیٹیو نہیں ہوتی دوسرے ممالک کے مقابلے کے اندر ہوتا کیوں ہے اب یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹرگر کیوں ہوتا ہے دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ٹرگر تب ہوتا ہے جب بھی ایکانومی کے اندر اس کا سائز بڑھتا ہے سائز بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آ چکا ہے ڈیمانڈ کریٹ ہو چکی ہے تو اب چونکہ اس ڈیمانڈ کو کیٹر کرنے کے لیے ایکنومک سائز کے بڑے ہونے کی وجہ سے آپ کی جو لوکل انڈسٹری ہے وہ ان تمام ضروریات کے برابر چیزیں پروڈیوس نہیں کر رہی ہوتی مثال کے طور پر اگر ایک بندے کا انکم لیول بڑا ہے اور اس نے ایپل کا لیپ ٹاپ لینا ہے یا ایپل کا فون لینا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اب لوکل پاکستان کے اندر کوئی ایسی چیز اویلیبل نہیں ہے جو کہ وہ ایپل کے طور پر خرید سکے تو اس کو یہ ایمپورٹ ہی کرنا پڑے گا اور اس سے آپ کا ایمپورٹ بل بڑھے گا کیونکہ آپ کی لوکل انڈسٹری کے اندر اتنی ساکت نہیں ہے کہ آپ اکانومی کے اندر پیدا ہونے والی ڈیمانڈ کو کیٹر کر سکے ایکنومی گروت بڑھ رہی ہوتی ہے اور اس گروت کے کورسپانڈنگ آپ کی لوکل انڈسٹری کے اندر پروڈکشن اویلیبل نہیں ہوتی دوسری اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہوں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک اور چیز ہے جو کہ میں نے ایکسپلین کر دی بجٹ ڈیفیسٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کے خرچے زیادہ ہیں اور آپ کی آمدن کام ہے یہاں پہ بھی وہی امپلیکیشن آتی ہے کہ آپ کے خرچے زیادہ ہیں چونکہ آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے ہونے کی جو دوسری وجہ ہوتی ہے کہ اگر کسی ملک کے اندر مسلسل بجٹ ڈیفیسٹ میں آ رہا ہے تو وہاں پہ بھی کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہوگا اس کے بعد ورلڈ بینک یہ ایک رپورٹ ہے جس میں پاکستان کے اندر ٹیریف اور نون ٹیریف بیریئرز کے حوالے سے ایک سٹیڈی کی گئی تھی تو اس میں پاکستان کے اندر جو ٹیریف بیریئرز ہیں یہ کیوں لگائے جاتے ہیں امپورٹس کو کم کرنے کے لیے اور لوکل انڈسٹری کو بوس دینے کے لیے اس سے ہوتا یہ کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو جاتا ہے تو پاکستان کے اندر جو ٹیریف اور نون ٹیریف بیریئرز ہیں وہ سب سے کم ہیں اس خطے میں پاکستان کے اندر امپورٹ کرنا سب سے آسان ہے اگری کلچر امپورٹ کے اوپر انڈیا میں سکسٹی پرسنٹ زیادہ اٹیکس ہے پاکستان کے حوالے سے اس کے بعد پاکستان میں تقریباً یہ بیس پرسنٹ ہے اور حفیظ پادشاہ نے نوے کی دہائی میں جب وہ فیناس منسٹر تھے تو انہوں نے ان جو بیریئرز ہوتے ہیں ان کو انکریز کرنے کے لیے جو ٹیریف بیریئرز لگائے تھے وہ ایک سو بیس پرسنٹ تک بڑھا دیئے تھے تو اس طرح ان کو کسی طرح منیمائز کیا جا سکے تو تیسرا فیکٹر جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیمفیسٹ ہوتا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ جو بیریئرز ہیں امپورٹ کرنے کے ٹیریف اور نون ٹیریف وہ دونوں اس خطے میں سب سے کام ہیں اب آتے ہیں ایک اور اہم سوال کی طرف کہ پاکستان کی کیس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیمفیسٹ ختم کیسے ہو گیا تھا ختم ایسے ہو گیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں لوگ ڈاؤن لگ گیا اب جب لوگ ڈاؤن لگ گیا انٹرنیشنل ٹریول باند ہو گیا عمرہ باند ہو گیا حج باند ہو گیا تو انٹرنیشنل ٹریول کے باند ہونے کی وجہ سے پاکستان سے ڈالر کا جو آؤٹ فلو تھا وہ کم ہو گیا اس کے وجہ سے پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں آ گیا اور دوسرا جو بہت اہم پوائنٹ ہے جو نوٹ کرنے والا ہے وہ یہ ہے جس کے اوپر میں نے ایک پہلے ویڈیو میں بھی بات کی تھی وہ ہوتا ہے لو بیسٹ ایمپیکٹ ایکانومی کے اندر یہ بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ایک کمپلیکیٹڈ رادر ویری ایزی کانسیپٹ ہے جس سے آپ بہت سارے جو ایکانومی کے محاز کے اوپر جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں وہ اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں اس کو سادہ لفظوں میں یہ سمجھے لو بیسٹ ایمپیکٹ کو کہ اگر آپ کی ایکانومی کا سائز تھا ون ہنڈرڈ اور اس کے اندر پانچ کا اضافہ ہوا تو اب آپ کی ایکانومی ہوگی ایک سو پانچ اور اضافہ کتنے پرسنٹ ہوا پانچ پرسنٹ لیکن اگلے سال آپ یہ کریں گے آپ کی ایکانومی کو ایک سو سے اٹھائیں اور تیس پہ لے آئے تیس پہ لاکے پانچ کا اضافہ کریں سیم نمبر کا اضافہ کریں وہاں سو پہ پانچ کا اضافہ کیا تھا یا تیس کے اوپر پانچ کا اضافہ کریں تو پرسنٹیج میں تیس میں جب پانچ کا اضافہ ہوگا تو کتنے پرسنٹ بنے گا تقریباً دس اشاریہ پانچ پرسنٹ ایک یہ نمبر گیم ہے جو کہ ایکانومیسٹ کھیلتے ہیں اور عام بندے کو سمجھ نہیں آتی پرسنٹیج کے حوالے سے جب ایل ایس ایم کی گروت کا پرسنٹیج بتایا جاتا ہے تو نارملی وہ مسلیڈنگ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ نے جو لو بیس کر دی یہی کیس ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے کیس میں بھی کہ پاکستان کی ایکانومی کا سائز تین سو اورب ڈالر سے زیادہ تھا آپ اس کو لے آئے بلین ڈالر پہ اب جو کہ بیس کم ہو گئی اب اس کے بیس کے کم ہونے کی وجہ سے اس میں تھوڑا سا بھی اضافہ ہوگا تو پرسنٹیج ٹرمز کے اندر یہ بہت زیادہ اضافہ نظر آئے گا تو جب بھی آپ کو ایکانومی کے اندر کسی چیز کے انکریز کا اشارہ کیا جاتا ہے تو پرسنٹیج سے عمومن دھوکہ دیا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب پہلے پرسنٹیج کی جاری تھی تو بیس کیا تھی اور آپ جو پرسنٹیج کی جاری تھی اس کے اندر بیس کیا ہے تو بیس is very critical تو اس کا جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ کتنے پرسنٹ اضافہ ہوا ہے اور کتنی کونٹیٹی سے اضافہ ہوا ہے اس سے آپ کو یہ دونوں چیزوں کو بیلنس کرنے کا پتہ چل جائے گا تو یہ چند گزارشات تھی کہ جب بھی آپ ایکانومی کے محاز کے اوپر بات کریں تو ان فیکٹرز کو کہ صرف نمبرز کو منپلیٹ کر کے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی جو ایکانومی ہے وہ بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیا اور خاص طور پر جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ کہتے رہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو سرپلس ملانا ہماری حکومت کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ اسی کامیابی کے اُلٹ ایک بیان دے رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں اس کو بھی سیلیبریٹ کریں جو کہ ممکن نہیں ہے اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں اور میری ان چند گزارشات کے بارے میں کوئی فیڈ بیک کوئی اتراز ہو یا آپ کو لگے کوئی ایسی بات ہے جو میں نے خلاف واقعہ کی ہے تو فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا Thank you so much